لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غزوہِ بدر میں ابلیس شامل ہوا اس روایت کو تو ہم نے لاست بسم دیکھا آج اس زمن میں ایک اور روایت دیکھتے ہیں کہ جنگِ بدر میں ابلیس کی جو بدحواسی ہوئی اس زمن میں امام سیوتی کہتے ہیں کہ امام طبرانی اور ابو نعیم حضرتِ رفعہ بن رافع انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے جنگِ بدر میں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مشرقین کو قتل کر رہے ہیں تو خوف کے مارے قتل ہونے سے جان چھڑا کر بھاگنے لگا تو ابو جہل کے بھائی حارس ابن حشام اس کو سراقہ بن مالک سمجھ کر چمٹنے لگا لیکن ابلیس نے ابو جہل کے بھائی کے سینے میں ایسا گھنسا مارا کہ اس کو نیچے گرا دیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھنا یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا یعنی کہ چھلانگ مار دی سمندر میں یا پانی میں اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگنے لگا کون ابلیس اللہم انی اسألوکا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نظر تو کا ای آیا کہ اے اللہ میں تجھ سے خاص اپنے لیے تیری دی ہوئی محلت مانگتا ہوں کہ تُو نے تو مجھے محلت دی ہے کہ میں تجھے زندگی دیتا ہوں کب تک؟ جب تک سور نہ پھوکا جائے جب تک دنیا اور وما فیہا اور کائرات ختم نہ ہو جائے تب تک میں تجھے محلت دیتا ہوں تو باری تعلیٰ اس محلت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے نہ ماری ہو تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ بدبخت وہاں سے بھاگا اور یہی کام ہے اس کا ہمیں گناہوں میں لگا کے خود ہٹ جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی مکر جائے گا کہتا جی میں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود گناہ کیے آپ ان کو سزا دیں دوسرا کہ شیطان بدبخت انسان کو تو گمراہ کرتا ہے کہ رب کی عبادت نہ کرو بتوں کی پوجا کرو یا خدا کو نہ مانو معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی دہریے بھی ادھر اس لائن میں لگاتا ہے بھٹکاتا ہے وہ لوگ جو راہ پر ہوتے ہیں اور خود جب مسئبت میں آتا ہے تو کس سے دعا کرتا ہے؟ اللہ عز و جل سے یعنی اللہ کو رب بھی مانتا ہے اور الہ بھی مانتا ہے اور خالق بھی مانتا ہے اور مالک بھی مانتا ہے سب اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی خلقت کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ جو مسنف عبد الرزاق کے مولف ہیں حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کفار نے بیان کیا کہ وہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سراخہ ابن مالک کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کا اس پر الزام لگایا تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا بہم میں تو تمہارے ساتھ بدر میں گیا ہی نہیں تو ہاتھ چھڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب میں گیا ہی نہیں تو ہاتھ کیسے چھڑا سکتا ہوں تو یہ واقعہ جو ہے پھر انہوں نے یوں بیان کیا اچھا اس واقعہ کا بیان جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ سورہ انفال کی آیہ نمبر 48 میں ہے اور اس کی تفسیر میں مذکور ہے اور تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ جب کفار شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہماری شکست کا سب سے بڑا سبب سراخہ ابن مالک ہوا یہ خبر جب سراخہ ابن مالک کو پہنچی تو اسے حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی تو قریش نے کہا فلا فلا دن تو ہمارے پاس آئے تھے سراخہ نے قسم کھائی کہ تو خدا کی قسم واللہ ہی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تو تب انہیں علم ہوا کہ وہ شیطان تھا